دیویانگ سوابی مان پا دیاترہ کل راہو گھر سے شروع ہوئی تھی جس میں مدھی پردیش کے کئی زلوں کی دیویانگ پیدل یاترہ میں بھاگ لے رہے ہیں آج اسی یاترہ کا دوسرا ہی دن ہے اور دیویانگوں کی پیدل چل چل کر حالت خراب ہو چکی ہے اس کے بعد دیویانگ جب تک پیدل چلنا چاہتے ہیں جب تک کی شاشن کا منتری ان سے آ کر بات نہیں کرتا اور ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا بچن نہیں دیتا اس یاترہ کے دوسرے دن گناہ کلیکٹر فرینک نوبل دیویانگوں کے پاس ان کی مانگوں کا گیاپن لے نے پہنچے جہاں دیویانگوں سے انہیں گیاپن سوپنے سے منع کر دیا دیویانگوں کا کہنا ہے کہ ہماری مانگیں شاشن اس طرح کی ہے اس لیے شاشن خود آ کر ہم سے بات کرے تب ہی یہ یاترہ بیچ میں سماپت ہوگی انیتہ اپنے پورو نردھائیت کارکرم کے انوصہ دس دنوں تک چل دی رہے گی اور گناہ پہنچ کر مکش منتری کے نام کیاپن سوپ کر ہی سماپت ہوگی دیویانگوں کا کہنا ہے کہ یہ کیول ہماری مانگیں ہی نہیں ہماری سمویدنا بھی ہے ہماری پیڑا بھی ہے یاترہ میں کئی دیویانگ ایسے جن کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں تو کچھ دیویانگوں کی گھٹنوں میں ایک خون نکل رہا ہے اس ستی میں دیویانگ گناہ تک پیدل چل کر اپنی پیڑا سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں ایک سوار میں دیویانگوں کا کہنا ہے کہ سرکار جب آخری پنگتی کے آخری ویکتی تک اپنی بات پہنچانے کا دعویٰ کرتی تو دیویانگ کے بعد آخری پنگتی کا آخری ویکتی کون ہو سکتا ہے دیویانگ اس حالت میں بھی گناہ تک یاترہ کرنے پر اڑے ہوئے ہیں یہ یاترہ یدی بیچ میں کوئی سماپت کروا سکتا ہے تو وہ ہے شاشن کا مندر ہی کروا سکتا ہے سماج کا سب سے کمزور اور پیڑت ورگ یدی آج کوئی ہے تو وہ دیویانگ ورگ ہی ہے لیکن مدھیپردیش سرکار دیویانگوں سشکت بنانے پر کاری ہی نہیں کرنا چاہتی دیویانگوں کا کہنا ہے کہ سرکار یدی ہماری مانگو کو پورا نہیں کرتی ہے تو بھوپال مکشمندری آواز تک بھی پیدل یادرہ کی جائے گی